ہی میویٹفل فرنڈز ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو پر کلک کیا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب دیکھنے والی خیریت سے ہوں گے تو گائز آج کے ویڈیو میں میں ایک آئل پر ریویو دینے والی جو کہ سکین کیر آئل ہے یہ آپ لوگوں کو آن لائن مل جائے گا آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں یہ بائیو آئل کے نام سے ہے گائز یہ آئل جو کہ صرف آپ کی فیس کے لیے نہیں ہے بلکہ فیس کے ساتھ آپ اس کو اپنی باڈی پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے یہ آئل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کی باڈی پر سٹریچ مارکس ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے ان کو دور کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے اگر آپ کی سکین پر یا باڈی پر یا فیس پر دھاگ دبے وغیرہ ہیں وہ دور کرے گا ایک نہیں وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ دور کرے گا اور اگر آپ کی سکین جو ہے وہ ان ایون سکین ٹون جو کہ ہوتی ہیں اس کے لیے بہت اچھا ہے تو یہ کس کس طریقے سے استعمال ان ساری یہ جو کہ آپ کو جو کہ میں نے ابھی نام لیے ہیں یہ شکایتیں ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی ایک بھی ہے تو کس طرح سے استعمال ہونے ہیں سب کا ایک ہی طریقہ ہے آئل لیا تھوڑا سا اور ایک دو سیکنڈ تک اپنی فیس پر یا وڈی پر مساج کر کے چھوڑ دینا ہے آپ کو دن میں اس کو دو مرتبہ استعمال کرنا ہے صبح آپ فیس جب دھوتے ہیں تو لگا لیں رات کو جب بیٹ ٹائم جب سونا ہوتا ہے تو لگا لیں اس کو دن میں دو مرتبہ استعمال کریں گے اگر تو آپ کو سٹریچ مارکس ہے وہ اس کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو صبح اٹھ کے جب نہاتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ لگا لیں آئل لگا لیں ایک دو سیکنڈ تک مساج کر کے چھوڑ دینا ہے اور پھر اسی طرح جب آپ کو رات کو سونا ہے تو وہ جو صبح کا آئل لگا ہوگا اس کو واش کر لیں آپ اور دوبارہ سے یہ آئل آئل جو ہے اپلائی کر لیں اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ گلو کرنا شروع ہوگی آپ کی سکن پر جو دھاگ دبی چھوڑیاں وغیرہ وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور یہ بہت بہت زبردست آئل ہے ٹھیک ہے آپ اس آئل آئل کس طرح مگوان ہے بہت سمپل جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آن لائن مگوان سکتے ہیں پریگننسی میں یہ استعمال ہوتا ہے پریگننسی میں کس طرح سے استعمال ہونا ہے وہ اوپر لکھا ہوا ہے جو بھی اپ کو پرابلم ہے ایک ہی طریقے سے لگانا ہے اور اوپر سب لکھا ہوا ہے پریشانی کی بات نہیں آپ پڑھ کے آرام سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر پریگننسی میں آپ یوز کریں گے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہاں جی پریگننسی میں اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو پہلے کے جو دو تین مہینے ہیں اس کو چھوڑ کے آپ کو استعمال کرنا ہے آپ اس کو لگاتے رہیں تو وہ جو سٹریچ مارکس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور پڑھیں گے ہی نہیں اگر تو آپ کو نہیں ہے تو وہ نہیں ہوں گے اور اگر آپ کو ہو گئے ہیں تو وہ پھر کم ہو جائیں گے تو یہ بہت زبردہ سٹائل ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سٹائل کے بارے میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی چانکاری چاہیے ہوگی تو وہ آپ مجھے پرنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اسے ایک بات میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اگر تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے دھاگ دبے نہیں آپ کے سکن پر جھوڑیاں وغیرہ نہیں ہیں آپ کے سکن پر اور سٹریچ مارکس وغیرہ نہیں ہیں لیکن پھر آپ کی سکن بہت نیٹ ہے تو اس کو آپ سیرم کی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس تک ہے اس تک کہ ہم لوگ سیرم اگر نہیں ہمارے پاس بہت ایکسپینسیو ہوتے ہیں تو ہم نہیں اس کر سکتے کوکونٹ آئل ہوتا ہے اور بادام کا تیل وغیرہ اس تک جو بھی ہمیں سوٹ کرتا ہوں وہ لگاتے ہیں تو یہ آئل بھی اسی طرح آپ کی سکن بہت ساف ہے تو آپ اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے جا کے آپ کی سکن ہمیشہ جوان رہے دک دبوں سے پاک رہے اور تو آپ اس کو سیرم کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ صبح اٹھتے ہیں اپنا مو دھوکے فیس بوش کر کے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ایک دو سیکنڈ کے لیے مساج کر کے اپنے فیس پر چھوڑ دے بہت لائٹ اس کا جو ٹیکسٹر ہے وہ بہت لائٹ ہے ہیوی نہیں ہے یہ آئل ہوتا ہے کہ لگانے کے بعد چپ چپ وہ فری فیس اور باڈی کرتی رہتے لیکن یہ آئل ایسا نہیں ہے آپ کی سکن جو ہے وہ سوفٹ کرے گی اور آپ کی سکن گلو کرے گی بہت زبردست ٹائل ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بولے گا اور یہ ویڈیو جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی بلکل مت بولے گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملوں گی اپنا بہت سا خیار رکھے گا مجھے دماؤں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ شکریہ موسیقی